ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وفوض امری لاللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی افقہ قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبت لأہل تقوی والیقین والجنت للمؤمنین والمواحدین والنار للكافرین والمعاندین والمشرکین السلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلا اہل بیت الطیبین الطاهرین الماسومین اللذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطاہرہم سیما بقیت اللہ فی الاردین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا ورحمت اللہ علی محبیهم وشیعتهم وموالیهم اجمعین ولعنة الدائمة الابدية على آدائهم من يوم عداوتهم الى آبد الابدین اما بعد وقد قال الرحمن فی القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربک اللہ تعبد اللہ ایاه و بالوالدین احسانا سلوات بار محمد آل بیت محمد بلکل مختصر ٹائم ایچ ضرورت تا کوئی نہیں بس حکم ای کیونکہ عدب دے خلاف ہے کہ حکم دی تعمیل نہ ہوئے خاص طورت استاد العلماء دی موجودگی دے بچ لفگشائی کرنا خداون دے مطال نے اپنی پاک اور بے عیب اور بے ریب کتاب دے بچ ارشاد فرمائے اللہ دے میرا فیصلہ اے ہوئے کہ میرے سوا کسے دی عبادت نہ کیتی بنجے اللہ دے پیشانی دے ٹکڑا اس کو میں بنایا ہے اور میں تیرے جسم دے بچ سب تو اچھا لایا ہے لہٰذا این پیشانی دے اچھے ٹکڑے کو میرے علاوہ کہیں سامنے جھکا نہ کر اگر کتہیں جھکاں نہیں ہی بھی تو میری چوکھٹے جھکا جب میں اس پیشانی دے خالے کا اور خداوند مطال جی تھا اپنی عبادت دے تذکرہ کی تھے او تھا ان نال نال ایوی دسائیس کہ اپنے والدین دے نال احسان کر اللہ دے عدالت لگ چکی ہے فیصلہ میں کر چکا جرہ دے ضرورت ہے کوئی نہ فیصلہ ہی ہویا ہے کہ میرے سوا کسے دے عبادت نہ ہوئے اپنے والدین دے نال حتمن احسان ہوئے اگر اللہ آکھا میرا حکم ہے تو شاید ماں نبیہ بنے ہاں اللہ آ دے نہیں میرا فیصلہ ہے فیصلے دی تبدیلی دی وچ گنجائش کوئی نہیں ہون دی حکم ممکن منسوخ تھی ونجھے لیکن فیصلہ اٹل لون دے اپنے والدین دے نال احسان کرنا ہے اللہ نے قرآن دے وچ والدین دا تذکرہ کیتے والدین مسلمین دا نہیں اللہ نے قرآن دے وچ والدین مومنین دا تذکرہ نہیں کیتا اللہ آ دے جیڑا ہوئی تیرا ماں اور باپے حتیٰ کہ اللہ اے وی آکھنا چاہدے کہ اگر کوئی بندہ آت تیرا ماں اور باپ ہوئے تو میں کوئی اللہ نمندہ ہوئے تائیں میرے اللہ دا حکم ہے کہ انہ دا احترام کرنے کہ تھا ہی شرط نہیں لئی اللہ نے کہ اللہ آکھے جی تیرے ماں باپ مسلمان ہون تا انہ دے نال احسان کر کسی جگہ تے بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ مومن ہون تا احسان کر نہیں مطلقہ ناکس والدین دے نال احسان کر جس دے تے کو دنیا تے آوان دا سبب بنن جو اور انداز بیان قرآن دا بڑا لطیفے اور بڑا عجیبے و بالوالدین احسانہ پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہو کچھ علماء تشریف فرما ہو اللہ انجوی تاک سکدا ہی وللوالدین احسانہ اپنے والدین کے لئے احسان کرو کیوں گا کس بالوالدین احسانہ چونکہ بیدہ مانا بندے علصاق بیدہ مانا بندے ملہ ہویا اللہ دسنا اے چاندے کہ کدھا ہی تیرے ماں باپ بڑھڑے تھی ونجین تے وقت انہاں کو نوکران دے حوالے نپیا کریں انہاں کو اپنے بیویاں تے کنیزان دے حوالے نپیا کریں خود ڈریکٹ انہاں دے احترام کرنے بالوالدین آپ خود ڈریکٹ بغیر کسے وقفے دے اولڈ ہوم نہیں بھیجوامنا نوکران چاہ کران دیا ڈیوٹیاں نہیں لامنیاں پیسے دے کے کرائے دے نال انہاں دی خدمت نہیں کرامنی آپ نیکی کرنی ہے جا احسان کرنے قرآن آدھے نیکی بھی کرو لال احسان بھی کرو آیا دے وچھ احسان دا حکم اللہ نے دیتا ہے اللہ میں دا یہ نیکی تے احسان اچھ کوئی فرق ہے تو اللہ اگزی ہاں فرق ہے جڑا جڑا بندہ اپنے ماں باپ دی کاملا اعتاعت کرن دے ہر آخہ منین دے ان کو آدھے نیکی اللہ دے فرمان دے مطابق جڑا جڑا عمل کرن دے اپنے والدین دے عزت کرن دے ان کو آدھے والدین دے نال نیکی کرن والا لیکن ایک شرط ہے کہ نال والدین بیٹا میری جھتی کوئی نہیں میری کپڑے کوئی نہیں میری دوائی کوئی نہیں آج میری اینک خراب ہے جی میں جی میں اے آدھے بسم اللہ پڑھ کے اولاد اوہیں اوہیں عمل کریں دی اے ہن نیکی کرن والی اولاد احسان آدھے ہیں کہ ماں اور باپ کو آکھنا نہ پووے جی میں اپنے اولاد دا نہیں میں خیال رکھ دے کہ اولاد مریض ہوئے چھوٹی اولاد ہوں دی کیوں میں تھا اندھے پیٹے چدار دے اندھے کاننے چدار دے اندھے فلانی چیز دی ضرورت ہے اللہ آدھے اے میری دوو بندے بھیجے ہوئے ہیں اے تیرے ماں اور باپ ہیں اندھے کو آکھنا نہ پوے میری فلانی چیز ضرورت ہے آپ اندھے آپ اٹھے کے پتہ ہونا چاہیدہ توا کوکہ اج میری امہ دی دوائی مکی پئی ہے اج میری ابے دی فلانی چیز دی ضرورت ہے آپ اندھے خیال رکھو اس چیز کو آدھے احسان ڈریکٹ احسان کرنے بغیر منگے دے اندھے کو ڈیوڑنے اور جو کچھ ضرورت ہے وہ پوری کرنی ہے ان کو آدھے احسان اور کتنا عجیب جیہاں لے جائے قرآن مجید اما یبلغنہ اندکم الكبر اہدوہما اکلاہما فلا تکلہما اوفن ولا تنہاروہما وکلہما قولا کریما جس میں لے ماں اور باپ دیوچو دو ہیں یا ہک تیڑے کول راندے ہویاں تیڑے کول اندکو ماں تیڑے کول اولڈ ہو میں چھ نہیں تیڑے گھار دے وچ اگرے بڑھڑے تھی ونین وط انہ کو جھنکی نہ دے انہ کو اوفناک جہ ڈڑوی نہ دے نال کوئی گفتگو کر کلہما قولا کریما انہ دے نال عزت نال بولا کر تیڑا ماں ہیں تیڑی باپ تیڑا باپ اور ماں ہیں عزت کیتی کر انہ دی قول کریما کھا کر اور ایک اخیر دوتے اللہ نے کئی رسونی جائیں گال کیتی ہے وَقْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلْ بِنَ الرَّحْمَةِ کافی سارے بندے شکاری بیٹھے ہو سن پرندیاں دا شکار کریں دے جس ویلے کسے پرندے کو فائر مارا بننے تھی اس کو لگ بننے پرندہ زمین تے ڈھائپ ہوندے شکاری بھج کے ویندے پرندے کو پکڑا نواستے پرندے کو چونکہ فائر لگا پیا ہوندے پرندے اپڑے دویں بازو پھیلاک کے ستا پیا ہوندے تُر تُر شکاری دور ڈی دے اور اپڑی زبان اچھ ادھا پیا ہوندے ہوند میں تیرے اختیار دویں چاہاں میں کو زبہ کر تیرے مرضی ہے میں کو چھوڑ دے تیرے مرضی قرآن اچھ اللہ دے ایوے آر اپڑے ماں باپ دے سامنے رحمت دے پر جھکائے کر تیرے ماں باپ دے کو چاہن دے کو مارن دے کو چاہن دے کو دعا کرن تو انہ دے سامنے آکڑ نہیں سگدہ تو انہ دے سامنے تکبر نہیں کر سگدہ تو انہ دے سامنے اچھا نہیں بول سکتا امام کو پچھا گئے اے مولا اے اوف کیا ہے انہ نے فرمایا کہ اگر قرآن دے جڑا اوف استعمال تھی ہے نا ایندے کل اگر کوئی چھوٹا کلمہ ہوئے ہا تو اللہ قرآن ہے جو اوہ استعمال کر رہے ہا اے اوف ہے کیا جو میں کوئی سردیاں دا موسم ہوئے تو کمرے دے چھوٹی جڑی کھڑکی کھلی کھڑی ہوئے اندے بے چون سورج دی کرن اندر آن دی پئی ہوئے تو چھوٹے چھوٹے زرات مٹی دے اڑ دے کھڑے ہوئے اوہ چھوٹے چھوٹے زرات اگر کہیں شاید دے اتے بے ونین تو انہ کو صاف کرنے واسطے جڑا پھونک ماری وین دی ان کو آدن اوف والدین دے سامنے اوف نہیں کرنی تھڈا سا نہیں کرنی بھا میں ظلمن تے کو مارن تاہی تھڈا سا نہیں کرنی اللہ نے حاکم بڑے ماں اور باپ کو میں اکثر جملہ آدھر آنا چکے ایک ماندی مجلس ترہی میں ایک ماندی اصال سوا واسے جمع تھے بیٹھے ہیں مانت وات ماں ہوں دیئے میں سارے مجمع کو اس سٹیج دے ذریعہ دے نال مخاطب کرنا چاہنا جڑا بندہ ترقی کرنا چاہنا دے دنیا اور آخرہ دے بیچے کوئی شاٹ کٹ کوئی نہیں شوائے ماں باپ دے خدمت دے اگر کوئی بندہ چاہنا دے کہ ہزارہ سالہ دے سفر تے کرے مختصر رستہ ماں باپ دے خدمت آلا ہے اور جڑا بندہ ماں باپ دے آکھے جہاں دے خدمت گزار نہیں ہے ساری زندگی کوشش کریں دے ودہ راوے کنہ کامیاب نہ تھی سی مو سارے واقعات ان فقط ہکو واقعہ سنا رہے ہیں ایک تہران دے تاجے رہے جڑا کسی آیت اللہ کو آئے ہیں انہا کہا جی میں جیڑے کاروبار اچھ ہتھ پہنا میں نقصان چویندہ پیاں مسئلہ کیا ہے انہا پوچھا ہے واجبات ادا کرےنا انہاں بالکل کرےنا کوئی بھی ہو جیہاں کام نہیں جڑے میرے ذمہیں واجب ہوئے ادا نہ کیتا ہوئے مالی واجبات ادا ہن بدنی ادا ہن سارے ادا ہن خلاصہ کرنا گالدہ آخر تے اس ریزلٹ پہنچے اس آیت اللہ نے آکھا کہ تیرے ماں اور باپ دے چکو کوئی زندہ ہے انہاں کہے جی میری ماں زندہ ہے انہاں کہے لگ دا ہی میں کہ تیری ماں تیرے ہو تو ناراضے ماں کو الوان کہے دے ماں فی مانگ وقت کاروبار کر جس میں لے آ دے ماں کو الان دے اماں میں ناراضاں کیڑی ماں دنیا دے جڑی اپنے بیٹے کو آکھے کہ میں ناراضاں باہ میں ہوئے بھی سید کی تھا آ دیا ماماں وہاں کہ میں ناراضاں ماں تو ماں ہون دیئے نہیں آنکھا کہ میں ناراضاں وقت گیا آیت اللہ کہلو پچھا سنی میری اممہ تا راضی ہے ناراض کوئی نہیں آدھن نہیں تاہی جو پچھا ہے نا تاہا انداز ٹھیک نہیں تاہا انداز غلط ہے یہ میں پچھ ہی دے ماں کہلوں کی میں پچھا ادھن ونج کے جلے ماں بیٹھی ہوئے نا اندھے پیران تا سر رکھ اندھے پیران دا گھنچہ بوسا اس کو آکھ اممہ تاکو میڈی قسم ہے میں کو دس ناراض ہے پچھا اندھا طریقہ ہوند ہے ادھن میں گیاں میں ماں میری بیٹھی ہے میں اندھے پیران دے بھی سر رکھے میں آکھے اممہ تاکو میری جوانی دی قسم ہے میں کو رسان ناراض ہے ادھن جیلے جملہ آکھے میری ماں دیں ہنجوں لڑیاں گئیں آدھن ہاں میں ناراض ہاں کیوڑی گال تو ناراض ہیں دسترخان تے بیٹھے آسے تاہی اپنے بیوی اور بچہ نے سامنے میں کو دسترخان تے جھنکان لگ گیاں میں کو بری لگی ہے تیری گال اما میں ماں فی منگنا اوہ جوان لکھ دے کہ جس میں میں مٹی چھ ہاتھ پینا ہمیں میری مٹی سونوں بن دی آئی ماں اور باپ دے خدمت آیت اللہ مرشی نجفی آخری گال آیت اللہ مرشی نجفی بہت بڑے مجتحد گزر ایران دے انہیں اپنی کتاب دے چھ لکھا ہے ادھن میری ترقی دا راز اوہ میرے باپ دے دماؤں ہیں جڑی ہیں میں کوئی خاص موقع تھے میرے باپ نے میں کوئی کی تیان واقعہ انہیں انجھ لکھا ہے ادھن سادہ دو منزلہ مکان ہے ہی کمرہ تلے ہی کمرہ اتھے اتھے علے کمرے کو میرے والد صاحب نے لائبریری بنایا ہویا ہا تلے علے کمرے سارے رہن دے آسے روٹی ملہ پکا اتھائیں ہوں دہا سادہ ایک دفعہ میری والدہ نے کھانا پکایا میں اس میں چھوٹا ہمی بارہ تیرہ سال دا میں کو میری والدہ نے حکم دیتا جا شہاب الدین انہ دنہ شہاب الدین ہے جا کے اپنے والد کو بلا کے لیا روٹی تیارے کھانا کھا گے نو ادھے جلے میں اتھے کمرے چکییاں میں حالت دٹھی اپنے والد دی میرے والد صاحب انہ دے ہاتھے چکلہ میں انہ دہا ہی کاپی دے سر رکھویا ہے لگ دیاں لکھ دی لکھ دی جہاں انہ کو نیندر آگئی ہے میں جلے انہ دی اے حالت دٹھی ہے نا میں کوئی جرات نہیں تھا ہی کہ اپنے تھک کے والد کو اٹھاوا چا میں آکے میرا پرور دیگارا ہک پسو امہ دا حکمیں ہک پسو والد دی عذیت دا باعث بن دے اٹھاواں میں ونیاں تا کیڑے پاسے ونیاں ادھے میرے ذہنے چاہ خیال آئے کہ اب کوئی اینج اٹھاواں چاہی دے ادھے میں اپنے بابے دے پیران دے تلیاں دے منج کے مو رکھے اپنے بابے دے تلیاں دے پیران دے بوسا گنن لگ گیاں ادھے میں اتنے بوسے گدن کہ میرے والد دی آکھ کھول گئی ہے جو اٹھا سنا میں کو مر کے آدھے شہابو دن توئے میں آکے ہاں بابا جان میں آ اٹھائیں اٹھیں بیٹھیں آدھے میں میرے پیو نے جیڑیاں جیڑیاں دعاواں اوئے لے میرے بسے منگیان اوئے دن میں کو رب اکبر دیکھ سامنے اللہ نے اوئے اوئے پوریاں کی تیا تاہائے میں جو گنجائش نہیں واہ اللہ میں تکبوں سارے واقعات سنا وہا اوستاد العلماء تشریف فرما ہیں اندھے کو زیادہ گنجائش نہیں اور آخری پیغام دے کے تکو ہٹاں جنہ دے ماں باپ زندہ ہیں جنت وستے بھی شارٹ کٹئی ہے دنیا جنہ دے ماں باپ زندہ ہٹاں جنہ دے ماں باپ زندہ ہٹاں جنہ دے جنہ دے جنہ دے جنہ دے جنہ دے جنہ دے موسیقی